اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کچھ بیک گراؤنڈ نوائزز ہو سکتی ہیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ریلیزن ہے ادر ریلیزن سنکا ایک فیسٹیبل ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نوائزز آ سکتی ہیں میں کوشش کروں گا کہ بیک گراؤنڈ نوائزز نہ آئے لیکن آئے بھی تو آپ مینج کر کے ویڈیو سے فوکس رکھیں جلال شریف کا ہم لوگوں نے اب تک جہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ جلال شریف میں پڑھ لیا تھا آج وہاں سے ہم آگے پڑھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد جو مختصر تشریح ہوگی وہ انشاءاللہ اس سے ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل ردا لقول اليہودي لما زرب الله المثل بالذباب في قوله تعالی وإن يسلبهم الذباب شيئا والأنكبوت في قوله تعالی كمثل الأنكبوت ما أراد اللہ بذکری هذه الأشياء الخصیصت اور نازل ہوئی رد کرتے ہوئے لقول اليہود یہود کے باتوں اور یہود کے قول کے رد کرتے ہوئے نازل ہوئی اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے جو مثال پیش کی مخی کے بارے میں اپنے قول وَإِن يسلبهم الذباب الشيئا اور مخی کے بارے میں في قوله تعالی كمثل الأنكبوت ما أراد اللہ بذکری هذه الأشياء الخصیصت کہ اللہ تعالی اتنی حاکیر اور چھوٹے درزے کی چیزوں کی مثال قرآن کریم میں بیان کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کیا مراد ہے اللہ کی تشریح یہ ہے کہ قرآن کریم میں دو مثال اللہ تعالی نے پیش کی ہیں ایک مکھی کی اور ایک مچھر کی تو جو یہود تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں اتنی حاکیر اور چھوٹی سی چھکیر مکوروں کا ذکر کر رہے ہیں کیا تمہارا رب ایسا ہے کہ اس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں پر ہی ہوئی ہیں تو اسی کی جواب میں اللہ تعالی نے آگے کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے آگے کی جو آیت ہے وہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِينَ اَنْ يَذْرِبَ کہ بے شک اللہ تعالی بلکل بھی نہیں شرماتا ہے کہ وہ يَذْرِبَ یعنی وہ پیش کرے یعنی يَجْعَلَ بَنَائے مثلاً مثالیں یہ جو مثلاً ہے یہ مفولِ اول ہے ما نکیرہ موصوفہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لفظ میں جب کوئی نکیرہ اور اس کے بعد ایک جملہ ہو تو پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ صفت بنتا ہے تو ما کے بعد جو پورا کا پورا جملہ ہے وہ اس کا صفت ہوگا اور مفولِ ثانی جو ہوگا وہ خبرن بعدن خبر ہوگا اب اس سب ترجمہ دیکھ لیے پھر میں سمجھاتا ہوں کیا ہے اَيْ مِثْلُ مَا كَانَ یعنی جو مفولِ ثانی ہوگی یعنی اس کی طرح کے جو ہے یا پھر دوسری کال ہے کہ ما جو ہے وہ حرف زائد ہے لِتَاقِدِ الْخَسِسَتِي اور وہ جو ہے ان حقیر چیز کی تاقید کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے فَمَا بَعْدَهَا مَفْولِ ثانی اور جو اس کے بعد ہے ہوگا وہ مفولِ ثانی ہوگا یعنی کہ جو بَعُوزَتًا ہے وہ مفولِ ثانی ہوگا بَعُوزَتًا مُفْرَدُ الْبَعُوز کی بَعُوزَتٌ جو ہے یہ مفرد ہے بَعُوز کی وَهُوَ سِغَارُ الْبَقْ اور وہ چھوٹی مکھی کو کہا جاتا ہے فَمَا فَوْقَهَا یا جو اس سے اونچی ہوگی یعنی جو اس سے زیادہ بلند ہوگی بری ہوگی کہ نہیں چھوڑا چھوڑ سکتا ترک نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بیان کو اس وجہ سے کہ اس کے اندر کہ اس کے اندر کیا ہے حکمتیں چھپی ہوئی ہیں یہاں تک کہ آپ جو ہے تشریح دیکھ لیجئے یہودیوں کا یہ اعتراض تھا کہ قرآن کریم میں یہ تمہارا کیسا رب ہے کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھروں کی مثالیں جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بلکل بھی نہیں شرماتے ہیں کہ وہ مکھی یا اس سے حکیر چیز مچھر مکھی یا اس سے بھی حکیر چیزوں جو ہے اس کی بھی مثال پیش کرنے سے شرمائے بلکہ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ مثال پیش کرتے ہیں یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہاں ہے اب دیکھئے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس یستحی کا جو مفعول ہوگا تو وہ پہلا مفعول کیا ہے مثلا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ مفعول ہے تو یہ پورا کا پورا مفعول ہے تو اس کو کہا گیا مفعول اول ٹھیک ہے مفعول اول اور یہ ماں جو ہے ماں جو ہے یہ ناکیرہ ہو جائے گا موصوف اور اس کے بعد جو پوری کی پوری خبر جو جملہ ہوگا وہ پوری کی پوری صفت بنے گی یعنی یہ ذریبہ مسلم ما بعوزتن تو ما بعوزتن ہے اس لئے ماں جو ہے ناکیرہ موصوف اور بعوزتن جو ہے وہ کیا بن جائے گی صفت بن جائے گی پورا جملہ ٹھیک ہے ایک یہ بات دوسرا مفعول ثانی ایو مثل کانا یہ مفعول ثانی سے جو ہے پہلا مفعول لا يستحی کانی یعنی ذریبہ مثلا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ ماں کو مان لیا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ پورا کا پورا جو ہے موصوف صفت مل کے خبر بن کے کیا بنے گا مفعول ثانی بن جائے گا یعنی دو چیزیں ہیں پہلا یہ کہ پہلا یہ کہ ہم یہاں تک مفعول اول مان لے ٹھیک ہے اس کو ہم نکیرہ موصوف مان لے اس کے بعد جملے کو پورا کا پورا ہم صفت مان لے اور اس پورے کے پورے جملے کو ہم مفعول ثانی بنا دے ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے یا پھر دوسری جو کال ہے وہ یہ کہ ماں کو جو ہے زائد مان لیا جائے اور ماں کو زائد مانا جائے اور وہ کیوں مانا جائے تاقید کے لئے کہ جو خصیص ہے یعنی جو حقیر چیزیں ہیں اس کی تاقید بیان کرنے کے لئے ماں لیا گیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا مفعول ثانی کون بنے گا صرف باؤزتن تو ایسی صورت میں کیا ہوگا مفعول اول بن جائے گا مثلا اور مفعول ثانی بن جائے گا باؤزتن ٹھیک ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہ تو ایک تو یہ کہ مکھی کیا تم مکھی کی بات کر رہے ہو مکھی اور مچھر سے بھی اگر چھوٹی چیزیں ہوں گی اوچھے درزے کی حکیر حکارت میں اس سے بھی زیادہ بڑھی ہوئی ہوں گی تو اس کی بھی مثال پیش کی جا سکتی ہے یا تو یہ مراد لیا جائے یا یہ مراد لیا جائے کہ مکھی کیا مکھی سے اگر کوئی اور بڑی چیز بھی ہے تو اس کی بھی مراد لیا جا سکتی ہے تو یعنی اوچھا نیچھا دونوں مراد جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اشکال کا جواب دیا یہودیوں کے جو شکایت تھے اس کا جواب دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے بنیادی وجہ بتا رہے ہیں کہ کوئی انسان قرآن کریم پر شکایت کیوں کرتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے پڑھا کس سے پہلے مشرقین اور کافر بھی جو ہیں وہ قرآن کریم پر اشکال کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم فصیح اور بلی ہو جاؤ ایسے قرآن جو ہے تم بنا کر کے لے آؤ اور یہاں پر یہودیوں کہہ رہے ہیں کہ تم کو قرآن کے اس آیت پر اشکال ہو رہا ہے کہ مکھی مکھر باقی کہ تم کو قرآن کے آیت نظر نہیں آ رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی وجہ بتائی کہ دیکھو قرآن کریم میں جو مثال پیش کی گئی ہے یہ حکمت سے بھری مثالیں ہیں ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی مثال لے کر پیش کر دیا ہے اور یہ بات جو ہے واضح ہونی چاہیے کہ مثال دینے والا انسان کا مثال سے کوئی مناسبت نہیں ہوتا ہے بلکہ مثال دینے والا کبھی کبھی کسی اور مناسبت کی وجہ سے وہ مثال پیش کر دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حقیر چیزوں کی مثال پیش کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکارت کو اللہ تعالیٰ سے نوز باللہ کے مناسبت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ جس چیز کی مثال دی گئی ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں بلاغت میں آپ نے پڑھا ہوگا یا اگر نہیں تو ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ بلاغت بلاغت کی ایک دو چیزیں ایک ہوتا ہے جس کی مثال دی جاتی ہے اور دوسرا جس کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت لائی ہے آیت انہوں نے زباب والا استعمال کیا ہے کہ مکھی والا جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے تو یہ کس کے لئے پیش کیا ہے یہ مرتیوں کے لئے پیش کیا ہے کہ تمہارے مرتیاں ایسی ہیں جن کو جو مکھیاں بھگانے کی بھی قدرت نہیں رکھتی ہے تو مثال جو ہے پیش کیا گیا ہے کس کی مرتیوں کے لئے اور کس کے کمپیریزن میں لائے گیا ہے مکھی کے کمپیریزن میں لائے گیا ہے کہ اتنی حقیر ہے کہ مرتی بھی نہیں کر سکتی تو یہاں پر حقیر چیزوں کو لا کر کے اس سے بھی برے حقیر درجے کی چیزوں کو بتانا مقصود تھا مطلب یہ ہے کہ مکھی تو حقیر ہے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس سے غریز نہیں ہے مثال کے طور پر جو سمجھانے چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھئے کہ مکھی تو بالکل کمزور ہے ہی لیکن مکھی سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ مرتیاں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس لئے کہ وہ مرتیاں تو مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حقیر چیزوں کی مثال دے کر کہ کسی اور کی مزید حکارت کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس حقیر چیز کا استعمال کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنید رحمت اللہ نے لکھایا کہ ایسی چیزوں کے بیان کو کیسے روک چھوڑ دیا جائے گا جس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں یعنی اکر مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس ایک مکھی جیسے حقیر چیزوں کو حقیر چیزوں کو ہٹانے کی قدرت نہیں ہے کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے یہ اکل رکھنے والی بات تھی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيُّ مَثَلْ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ مال جان جاتے ہیں وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے وہ ثابت ہے اور وہ اپنے مناسبت موقع اور محل کے مطابق واقع ہوا ہے یعنی جیسی ضرورت تھی اس حساب سے وہ مثالیں پیش کی گئی ہیں کس کی طرف سے مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّ الَّذِينَ كَسَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَةً اور جو لوگ انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اور رہی بات ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں فَيَقُولُونَ تو وہ لوگ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ المَثَلَةً کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس طرح کے مثالوں کو پیش کر کے اللہ کیا چاہتے ہیں بیہاد المثلہ اس جیسی مثالوں کو پیش کر کے تو یہاں پر جو مثلاً ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمیز ہے بیہاد المثلی یعنی بیہاد المثلی تمیز ہے اب دیکھئے ما استفہام و انکاری ما جو ہے یہاں پر وہ استفہام و انکاری یہ جو ہے ما استفہام و انکار ہے اور یہ مبتدہ ہے اور ذا جو ہے بیمانے اللذی بسلتی خبرو ای ایو فائدتن فیہی اور ذا جو ہے وہ اللذی کے معنے میں اپنے سلح کے ساتھ مل کر کے جو اس کی خبر ہے یعنی جب وہ سلح کے ساتھ مل جائے گا تو کیا مراد ہوگا ای ایو فائدتن فیہی کہ اس طرح کے مثال میں کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے یہ لفظی ترجمہ ہے اب آپ تشریح دیکھ لیجے اللہ تعالی نے بنیادی وجہ بتا دی کہ کوئی انسان قرآن کریم پر اللہ پر اشکال اٹھاتا ہے کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی جانب سے جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اس کو وہ حق مانتا ہے صحیح مان کر کے اس پر عمل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے صحیح مانتا ہے بعد میں تحقیق کرتا ہے لیکن ایک انسان ایسا ہے جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے اس کا مقصد ہی انکار ہوتا ہے تو وہ قرآن کریم کی یا اسلام کی انہی چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے جو چیزیں بزاہر میں خراب لگتی ہے گلت لگتی ہے جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں بھی اسلام کی ان پہلوں کو سامنے لائے جا رہا ہے جو بظاہر نامعلوم نواقف لوگوں کو لیے وہ ایک بہت ہی گلت تصور ہے اسلام کا جیسے نکاح طلاق کا مسئلہ ہے نکاح حلالہ ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سادھی کی سادھی چیزیں آئے رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرے سے ہی انکار کرنا ہمارا مقصود ہے ہمارا مقصود ایمان لانا نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ باتیں لائی ہیں ایمان والے کے بارے میں اللہ نے لائے فیعلمون اور کافروں کے بارے میں اللہ نے لائے یقولون فرق ہے دونوں میں اللہ تعالیٰ یہ بھی لائے سکتے تھے کہ فیعلمون نہیں ایمان والے علیمہ اصل میں کہا جاتا ہے مان لینے کو دل سے ایمان والے دل سے مان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور یہ کفر کرنے والے زبان سے خوب جھٹلاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں اسی لئے یقولون کا لفظ لائے گیا اس کے بعد ماہ کو یہاں پر ماہ استفام انکار یعنی یہ سوال استفام انکار کہا جاتا ہے ایسے سوال یہ کو جو سوال کم اور انکار زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے کو کہا جاتا ہے استفام انکار یعنی ماہ یہاں پر یہ بس ظاہر میں تو سوال کے لئے ہے لیکن حقیقت میں یہ انکار کے لئے ہے ٹھیک ہے تو اس کو مبتدہ مان لیا گیا اردہ کو اللذی کے معنے میں لیا گیا اور جب اس میں موصول ہے تو اس کا کوئی صلاح بھی ہوگا تو اس کے صلاح کو جو ہے پورا جملہ بنایا گیا اور پھر وہ خبر بن گئی کس کی ماں مبتدہ کی ٹھیک نا اور بیہاد المسلل کی تفسیر انہوں نے کی کہ ای فائدت فیہی کہ اس طرح کے مثالوں میں کیا فائدے ہیں تو اب پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں یعنی ایٹ کا جواب جو پتھر سے دینا ہوتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر یہ اعظام لگایا کہ اللہ کو کیا ہو گیا اس طرح کے آلتو فالتو مثال کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کر رہے ہیں تو اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی مثالیں پیش کر کے بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے وے یہدی بھی ہی کثیرن اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت پر لانا مقصود ہے پھر گمراہ کرنا کس طریقے سے مقصود ہے کفر سے ہٹ حق سے ان کو دور کر دینا ہے ان کو گمراہ کر دینا ہے ان کے کفر کی وجہ سے جیسا کہ وہ انکار کرتے ہیں اس لئے تو سوال پیدا کرتے ہیں اللہ کی باتوں پر اور ہدایت دینا ہے مومنین کو کیوں مومنین کو ہدایت دینا ہے اس لئے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تصدیق کرتے ہیں اللہ تعالی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اس کو مانتے ہیں اس پر سوال جواب نہیں کھڑا کرتے اس لئے اللہ تعالی اس کو ہدایت دیتے ہیں اس کے لئے اللہ تعالی کہہ رہے وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالی تو صرف فاسقینوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی الْخَارِجِينَ عَنْ تَعَتِينَ یعنی وہ لوگ جو اطاعت سے اللہ تعالی کی اطاعت سے خارج ہیں بے دخل ہیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک انسان جو ہے اس کو اللہ تعالی کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہو اور قرآن و حدیث نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ ہونی چاہیے تو ایک انسان کو بغیر کسی سوال و جواب بغیر کسی انکار کے اس کو قبول کر لینا چاہیے اس لئے اللہ تعالی نے یہاں پر صاف کہہ دیا کہ قرآن ہی ایسی چیز ہے جو کسی کو گمراہ بھی کر دیتا ہے کسی کو ہدایت بھی دیتا ہے اور پھر آگے چل کے ریزن بتا دیا کہ گمراہ کس کو کرتا ہے جس کے دل کے اندر ہی انکار کا مادہ پایا جاتا ہے اور ہدایت کس کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر اطاعت کا مادہ پایا جاتا ہے تو اب کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے دل کے اندر عقلی جس کے عقائد تو بختہ ہے وہ عقائد میں تو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن اگر عملی طور پہ بھی کسی اسلامی شریعت کے کسی حکم کو ماننے کے لیے اگر وہ تیار نہیں ہے تو پھر در ہے کہ شاید وہ اس آیت کے زمن میں آ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ گمراہ تو ہم فاسقین کو کرتے ہیں فاسق اور فاجر کو عام طور پہ فاسق جو ہے وہ مسلمان اور نن مسلم دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں کیونکہ فاسق کے جو لفظی ترجمے وہ یہی ہیں کہ وہ گناہ سے بلکل طاعت سے نکل جاتا ہے فاسق وہ انسان ہے جو کسی کے اندر میں نہیں ہے بلکل وہ سب کے اندر سے باہر ہے اپنی منمانی کرتا ہے لیکن جو فقہ ہیں ان کے اسطلح میں فاسق وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کر کے توبہ نہ کرے اور گناہ سگیرہ پر اسرار کرے اور فاجر وہ انسان ہے جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ یا گناہ سگیرہ کو کرتا ہوں الَّذِينَ نَعْتُنْ يَنْقُزُونَ اَحَدَ اللَّهِ مَا أَحَدَهُ إِلَيْهِمْ مَا أُحِدَهُ بھی کہہ سکتے ہیں مَا أَحِدَهُ بھی کہہ سکتے ہیں مَا أُحِدَ إِلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْأَیْمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ بَعْدِ مِنْ ثَاقِهِ تَوْقِيدِهِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ نَعْتُ یعنی اب یہ ایک اور خرابی بتا رہے ہیں يَنْقُزُونَ اَحَدَ اللَّهِ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احد کو توڑتے ہیں کون سے احد کو مَا أُحِدَهُ إِلَيْهِمْ جس چیز کا احد ان سے لیا گیا تھا کہاں فِي الْكِتَابِ کتاب میں مِنَ الْأَیْمَانِ بِمُحَمَّدٍ مِنْ یہاں پر بیانیاں ہیں یعنی ان کے کتاب میں یہ احد لیا گیا تھا ان سے کہ المحمد و رسول اللہ جب آئیں گے تو ان پر تم کو ایمان رکھنا ہے ایمان لانا ہے اور یہاں پر جو احد ہے اس کو آپ عام میں بھی لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا احد علست جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ والی بھی احد آسکتے ہیں اسی طریقے سے تمام جو معاملات آپ دین دنیا میں کرتے ہیں شادی بیعہ وغیرہ وہ سارے احد بھی اس میں آسکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے رشتے ناتے توڑنے والے کو بھی اسی زمن میں قرار دیا ہے جو لوگ آپس کے رشتوں کو خراب کرتے ہیں آپس کے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں تو اس احد سے آپ احد کو بالکل عام رکھیں اور اس احد میں ہر ایک کو آپ لے آئیں کہ جو انسان بھی کوئی ڈیل کرتا ہے اس کو توڑتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک یہودی کے منظر پر یہ بات چل رہی ہے تو درسی طور پر ہم یہودی کو لیں گے لیکن عملی طور پر وہ سارے کے سارے احد اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو ایک انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اور سب سے جو ڈرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس احد کے توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے والوں میں گمراہ ہونے والوں میں لکھ رکھا ہے ممبادی میسا کی ممبادی میسا کی کا مطلب کیا ہوا پختے وعدے کے ساتھ توقیدی علیہم بلکل تاقید کی گئی ان کو اس کے اوپر اس احد کے اوپر اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں اس احد کو وہ توڑ رہے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُو سَلَا اور اس رشتے کو کاٹتے ہیں توڑتے ہیں جن رشتے کو اللہ تعالیٰ نے جورنے کا حکم دیا تھا کیسے مِنَ الْایمَانِ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَالرَّحْمِ غَيْرَ ذَلِق اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ذریعے سے اس رشتے کو ان کو بنانا تھا وہ غیر مسلم تھے ایمان لاتے مسلمان بنتے آپس میں بھائی بھائی رہتے ایک رشتہ جڑتا اس کے علاوہ صلح رحمی اور بھی جو دوسرے ذرائع ہیں ایک رشتے کو بنانے کا ان رشتے کو وہ بناتے لیکن اس کے برقس انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اہد تو لے لیا کہ ہم مانیں گے نبی آئیں گے تو ہم مانیں گے سارے رشتے ناتے ہم نبھائیں گے لیکن سارے رشتے ناتے انہوں نے توڑ دیئے اور نبی کو جھٹلانا بھی شروع کر دیا وَعَنْ بَدْلُمْ مِنْ زَمِيرِهِ بِهِ اور ان جو ہے اَنْ يُسَلَى یہ بدل ہے ٹھیک ہے وَيَا اَقْتَعُونَ مَا مَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى تو یہ ان جو ہے یہاں پر یہ بدل ہے زمیر بھی سے یعنی جس کو توڑتے ہیں اَنْ يُسَلَى جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اب دیکھئے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِالْمَعَاسِ وَالْتَوْوِقِ عَنِ الْإِمَان اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں گناہ کر کے اور دینِ اسلام توقیم مطلقا رکاوٹ پیدا کرنا عَنِ الْإِمَان دینِ اسلام کے کام میں رکاوٹ پیدا کر کے اُلَائِق یعنی وہ لوگ الْمَوْصُفُونَ بِمَا ذُكِرَة جن کے صفات بیان کیے گئے ہمُ الْخَاسِرُونَ نقصان اٹھانے والے ہیں لِمَصِیْرِهِمْ اِلَى النَّار ان کا جہنم میں جانے کی وجہ سے کون سے جہنم میں الْمَوَدَّةَ عَلَيْهِمْ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان پر باقی رہے گی اے لوگوں کیسے انکار کرتے ہو تو یہاں پہ انہوں نے خاص کر دی اہلِ مکہ کو اس لئے کہ اولی المخاطب وہی تھے لیکن اس کا علاوہ آپ عام بھی ہے تمام انسان جو غلط کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکار تم لوگ کیسے کرتے ہو کہ تم لوگ مرے ہوئے تھے مرے ہوئے تھے مطلب نطفے کی شکل میں تھے کہاں ریڈ کی ہڈیوں میں اس نے پھر تم کو زندہ کیا کہاں ماں کے رحم میں و الدنیا اور پھر دنیا میں تم کو پیدا کیا بِن نفقِ روحی فیکم تمہارے اندر روح کو داخل کر کے وَلْإِسْتَفْحَامُ لِلْتَعْجُبِ تو یہ قیفہ جو استفحام ہے یہ کس کے لئے ہے تعجب کے لئے ہے کس چیز میں تعجب مِنْ کُفْرِهِ مَا قِیَامِ الْبُرْحَانِ وَالتَّوْبِخِ ان کے کفر میں تعجب کی وجہ سے اور مَا قِیَامِ الْبُرْحَانِ اور ایک واضح دلیل ان کے سامنے پیش کر دینے سے اور ان کو درانے دھمکانے کے معاملے میں سُمَّ يُمِتُكُمْ اِنْدَا اِمْتِحَائِ اَجَالِيْكُمْ اس کے بعد تم مارے تم کو موت دیا جائے گا اندہ اِمتِحَائِ اَجَالِكُمْ تمہارے وقت کے مکرر مکمل ہو جانے کے بعد سُمَّ يُحِيكُمْ اس کے بعد تم کو اٹھائے گا وہ فِي الْبَعْسِ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو بعث کہتے ہیں سُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس کے بعد تم اسی کی طرف لوٹ کے آنے والو یعنی تُرَدُّونَ بَعْدَ الْبَعْسِ یعنی موت کے بعد اسی طرح لوٹائے جاؤ گے فَيُجَازِكُمْ بِعْمَالِكُمْ تو وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے عامال کا وَقَالَ تَعَالَ دَلِيلًا عَلَى الْبَعْسِ لِمَا أَنْ كَرُوْهُ اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ اللَّهُ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا دلیلاً دلیل کے طور پہ عَلَى الْبَعْسِ بعث کے اوپر دلیل کے طور پہ یہ بات کہیں لِمَا أَنْ كَرُوْهُ جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے وہ کیا انکار کر رہے تھے اس کی دلیل اللہ نے پیش کی وہ انکار کر رہے تھے کہ یہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا کہ ہم جب ہڈی بن جائیں گے ہم جب زمین کے اندر بلکل مٹی بن جائیں گے تو ہم کو تمہارا رب جو ہے زندہ کر دے گا پیدا کر دے گا تو اسی کے جواب میں اللہ کہہ رہے ہیں ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِئًا کہ وہی وہ رب ہے جس نے تم کو تمہارے لئے زمین کی سارے اللہ اللہ بلکل بنیادی طور سے وہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّ فِي الْأَرْضِ جَمِئًا کہ اللہ تعالی وہی وہ رب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کے اندر ساری چیزیں بنائی اَيْ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا جَمِئًا یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لئے بنائی لِتَنْ تَفِعُو بِهِ تاکہ تم اس سے نفع اٹھا سکو وَتَعْتَبِرُو کہ زمین کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے آپ کیسے آ رہی ہیں پانی کیسے ہیں اس سے نصیحت حاصل کر کے ایمان لے آتے بَعْدَ خَلْقِ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِي اَيْ قَسِدَ إِلَى السَّمَائِ کہ زمین کے خلقت کے بعد اللہ تعالی نے آسمان کی طرف اراد قصد کیا فَسَوَّا هُنَّ تو اس کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا اَزْزَمِيرُ يَرْجِعُ الْسَّمَائِ تو اس کے اندر هُنَّ کی جو زمین ہے وہ لوٹ رہی ہے آسمان کی طرف لِأَنَّهَ فِي مَعْنِ الْجَمِعِ آئِلَةٌ اِلَيْهِ اسی لیے کہ جو سما ہے اس کے اندر جما کی ہی چیزیں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے هُنَّ کے اندر جما جو ہے وہ لائے گیا اَيْ سِيَرَحَا كَمَا فِي آیَتٍ اُخْرَا یعنی کہ اس کا ہو جانا جیسا کہ دوسری آیتوں میں پیش کیا گیا ہے فَقَزَاهُنَّ سَبْ عَسَمَاوَاتٍ تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں دا آسمان بنائے وَوَبِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے مجملن و مفصلن ہر اعتبار سے جاننے والا ہے مجمل مفصلن مطلب بلکل اچھی طریقے سے وہ ساری چیزیں جانتا ہے مجمل اور اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی اَفَلَا تَعْتَبِرُونَ اور تو کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اَنَّ الْقَادِرِ عَلَى خَلْقِ ذَلِقَ اِبْتِدَان کہ وہ ایسا قدرت رکھنے والا ہے جس نے یہ سارے چیزوں کو پہلی مرتبہ میں بنایا وَهُوَ عَزَمُ مِنْكُمْ جو کہ تم سے زیادہ بلند ہے یعنی زمین آسمان تو تم سے زیادہ بلند تھا تو اس نے اس کو بنا دیا قَادِرٌ عَلَى اِعَادِكُمْ کہ وہ قَادِر ہے کہ وہ تم کو بھی لوٹا دے بنا دے اَو یہاں تک یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا اب اس کی تشریف جو ہے آپ دیکھ لیجئے چونکہ یہ جلالین شریف ہے اور میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے وہ صرف ترجمہ کی کتاب ہے تفسیر کی کتاب نہیں ہے یا اس کے اندر تفسیر بھی ہے تو بہت تفسیر ہے لیکن چونکہ مجھے میرا جو بیسیک ہے اس کو کہ جلالین کو درسی طور پر رکھنا ہے تو صرف درسی طور پر میں پڑھا رہا ہوں اور چونکہ آپ بڑے کلاسس میں ہیں اور آپ کو لگت وغیرہ بھی ڈھوننا آتا ہے تو میں بلکل سرسری طور پر جو اصل ترجمہ ہے فصیح ترجمہ ہے وہ میں کر کے نکل جاتا ہوں لفظی ترجمہ میں ہر ایک لفظ کا آپ کو نہیں بتا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایسے ہی پڑھیں گے کوئی ایسا ترجمہ ہے جس کا لفظی ترجمہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ وہ ترجمہ کریں گے اس درس میں صرف آپ کو جو ہے جلال شریف کی عبارت اصل میں آپ کو سمجھنی ہے اور مختصر تشریح ہی آپ کو سمجھنی ہے باقی جب ہم دوسری تفسیر کی بری کتابیں پڑھیں گے تو وہاں ہم اسی اعتبار سے اس کی تفسیر کو ہم پڑھیں گے تو کہاں سے ہم کرنا ہے کعیفہ تک فرونا سے ہمیں اس کی تشریح کرنی ہے کعیفہ تک فرونا کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر یہود کے بارے میں بتایا پھر واپس یہاں جو یہ آئے تھے یہ مسلم کے بارے میں ہی ہے لیکن یہ تمام انسانوں کے بارے میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کے بارے میں اس لئے کہ یہود یہ تھے ان کو تو بعض الموت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ان سے حساب کتاب لیا جائے گا یہود چاہے نہ سارا لیکن اہل مکہ ان چیز کا انکار کرتے تھے اور وہ تاجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے گا پھر اس کو واپس زندہ کر دیا ہے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ اس چیز کا کہ تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ تم کو تو پیدا ہی کیا گیا تھا جب تم مرے ہوئے تھے کنتم امواتن تم تو مرے ہوئے تھے تم کو تو پیدا زندہ اللہ نے بعد میں کیا ہے دیکھو زندہ کو مار دینا یہ بری بات نہیں ہے اس لئے کہ ایک انسان بھی زندے انسان کو مار دیتا ہے اللہ کی حکم سے لیکن اس کے اندر زیادہ تاقید کہ ایک مردے کو زندہ کیا گیا ہے تم یہ انکار کرتے ہو کہ تم کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا حالانکہ تم کو زندہ ہی مرد مردے سے کیا گیا تھا تم مرے ہوئے تھے اللہ نے تم کو زندہ کیا مرے ہوئے کس اعتبار سے تھے تم نطفہ تھے پانی کے شکل میں تھے ایک انسان کے جسم کے اندر تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو وہاں سے نکال کر ماں کے رحم میں ڈالا وہاں سے نکال کر پھر تم کو دنیا میں پیدا کیا دنیا میں لانے سے پہلے تمہارے اندر روح کو فوقا تب جا کے تم زندہ ہوئے اس کے بعد تم انکار کر رہے ہو تو یہاں پر جو قیفہ تک فرون ہے تو یہ قیفہ اصل میں آتا ہے حال پوچھنے کے لئے لیکن یہاں پر جو قیفہ ہے یہ حال کے لئے یہ تاجب کیلئے استعمال ہے ایک کیسے تم انکار کر رہے ہو تو یہ تاجب کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ کہ کوسٹن پوچھنے کے لئے یہاں پر قیفہ کا استعمال جو ہے وہ کیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جب تم مرے ہوئے تھے اس نے تم کو زندہ کیا وہی تم کو مار بھی دے گا جب تم مر جاؤ گے تمہارا وقت ختم ہوگا وہ تم کو مار دے گا اور اس کے بعد پھر تم کو زندہ کرے گا اور تمہارے ہر عامال کا وہ بدلہ لے گا اچھے عامال کا بھی اور برے عامال کا بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور اس دلیل کو واضح کرنے کے لئے اور باتیں بتا دی کہ تم تو انسان کی بات کر رہے ہو یہ جو زمین آسمان تم دیکھ رہے ہو یہ ساری زمین آسمان کو میں نے بنایا ہے اور یہ کب بنایا ہے خالقہ خالقہ مطلب ہوتا ہی ہے کسی ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا وجود سرے سے کبھی دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس کو زمین آسمان کو میں نے تب بنایا جب زمین آسمان کی کوئی سملر کوئی چیز نہیں تھا زمین آسمان کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اس وقت میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا تو تم اپنے آپ کو زمین آسمان سے تو برا نہیں سمجھتے تو جو رب زمین آسمان کو بنانے پر قادر ہے کیا وہ تم کو مارنے اور جلانے پر قادر نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہاں پر جو ایک اشکال والی بات ہے وہ یہ خلق لکم ما فی الارض جمیعن کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں میں نے بنائی ہے وہ سب تمہارے لئے ہے تو پھر اگر ہمارے لئے سب کچھ زمین کے اندر جو سب کچھ ہے وہ ہمارے لئے ہے تو پھر اللہ نے حرام کیوں کہہ دیا کچھ چیزوں کو یہ نہیں کھا سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے جب آپ نے کھانے کی چیزیں بنائی ہیں تو آپ پھر حرام کیوں کہہ رہے ہیں یہ سوال ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں حقیقت میں وہ انسانوں کے لئے بنائی گئی ہے لیکن کوئی ایسی چیز جو فائدے مند ہو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر فائدہ تو ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے تو جس چیز کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے وہ چیزیں انسان کے لئے نقصان دے ہیں ضرورت کے وقت کوئی ایسی چیزیں ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے بیمار ہے تو ہم کو کچھ کرنا پڑتا ہے کوئی دواہ کھانی پڑتی ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے دوائیں بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک زہر ہے تو زہر کے اندر فائدے بھی ہیں زہر کا استعمال الگ الگ چیزوں کے لئے کیا جاتا ہے لیکن وہ زہر انسان کھاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو وہ چیزیں انسان کے دوسرے کام کے لئے تو استعمال ہو رہا ہے وہ زہر کیرے مکروں کو مارنے کے لئے گھر میں پرے چوہوں کو مارنے کے لئے جو نقصان دے ہیں جانور ہیں ان کو مارنے کے لئے یا کیرے کٹانوں کو مارنے کے لئے کھیت میں اس کے استعمال تو کر رہا ہے وہ انسان لیکن وہ انسان خود اپنے اوپر استعمال نہیں کر رہا ہے تو یہی مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے لئے بنانے کا مطلب ہے کہ ہر چیز تم کھاؤ ہی کچھ چیزیں ایسی ہوں سکتی ہیں جس کو تم انڈائریٹلی اپنے استعمال میں نہیں لاتے ہو لیکن انڈائریٹلی اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہو اس وجہ سے اللہ نے کہا جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ تمہارے لئے بنائی گئی ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ نہیں کہا گیا کہ جتنی چیزیں بنائیں گئی اس کو تم کھاتے ہو فائدہ اٹھاؤ فائدہ اٹھانے کی الگ الگ قسمیں بھی ہوتی ہیں الگ الگ شکلیں بھی ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذکر یا محمد کہ ذکر کر دیجئے اے محمد رسول اللہ اذ قال ربک للملائکت انی جائل فی الارض خلیفہ کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں یخلفنی فی تنفیذی احکامی جو میرے طرف سے خلیفہ ہوگا میرے حکام کو نافذ کرنے میں کہا فیہا زمین میں وہوا آدم اور وہ کون ہے آدم ہے قالو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من يفسد فیہا بالمعاسی کیا آپ زمین کے اندر فیہا مطلب زمین کے اندر بنانے والے ہیں ایسے کو من يفسد فیہا جو زمین کے اندر فساد مچائے گا گناہ کر کے ویسفک الدماء اور کھون بہائے گا یوریقاہ بالقتلی یوریقوہ یوریقوہ بھی ہوتا ہے اور ایک اور لیکن یہاں پہ یوریقوہ ہی پر ہے یوریقوہ بالقتلی کما فعل بنو الجان وقانو فیہا ویسفک الدماء وہ کھون بہائے گا ویوریقوہ بالقتلی کھون ریزی کرے گا کتل عام مچائے گا کما فعل بنو جان جیسا کی جنہوں نے کیا تھا وقانو فیہا وہ اس وقت زمین کے اندر موجود تھے فلما افسدو ارسل اللہ علیہ ملائکہ تو جب ان لوگوں نے زمین کے اندر فساد مچایا ارسل اللہ علیہ ملائکہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا ان کی طرف فتردوہم الالجزائر والجبال تو انہوں نے کیا کیا ان کو جزائر یعنی رگستان وغیرہ میں اور پہاروں میں ان کو بھیج دیا ونہ اب یہاں تک دوسری بات اب فرشتے یہاں پر دوسری بات کرے پہلی بات انہوں نے کہا پہلی بات فرشتوں نے کہا انسان کی خرابی بتائی کہ پہلے بھی آپ جن کو بھیج چکے تھے جن نے کیا کیا آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد پھر آپ فرشتے کو انسانوں کو بنا رہے ہیں پھر انسان جائے گا تو پھر بھی وہی کام کرے گا جو جن کر کے آ رہے تھے اور آپ کو خلیفہ ہی بنانا ہے تو فرشتے یہ ڈائیٹ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ بنا دیجئے فرشتے اپنی خوبیاں بہن کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کو خلیفہ بنائیں گے سچ ہمیں بنا دیجئے کیوں بنا دیجئے اس کی وجہ یہ ہے نَحْنُ نُسَبِّحُ مُلْتَبِسِينَ بِحَمْدِكَ اَيْنَقُولِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ نُنَزِّحُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ فَلَّامَ الزَّائِدَةَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اَيْفَنَحْنُ اَحَقُّ بِلْإِسْتِخْلَافِ نُسَبِّحُمْكَ ہم تو ہر وقت آپ کی آپ کی تعریف میں حمد و سنا میں دوبے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور نُنَزِّحُمْكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ اور ان چیزوں سے ہم بچتے رہتے ہیں جو آپ کے شائع سان کے مطابق نہیں ہیں فَلَّامَ یہاں پر جو ہے وہ زائد ہے لَقَا کے اندر جو لام میں یہ زائد ہے نُقَدِّسُ کا بھی استعمال ہوتا ہے یہ لام لانے کی ضرورت نہیں تھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ضرورت نہیں تھی بس لام یہاں پر زائد ہے وَالْجُمْلَةُ حَالٌ اَيْ فَنَحْنُ أَحَقُ بِلْإِسْتَخْلَافِ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ جو ہے وحال ہے یہ نحن نُسَبِّحُ جو ہے یہ پورا حال ہے جملہ اور اس کی تشریح یہی ہے جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ بظاہر اپنی زبان سے تقرار نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو خلیفہ بنا دیئے لیکن اپنے جملے کو دوسرے اعتبار سے جو استعمال کر رہے ہیں اس کا مطلب مراد یہی ہے کہ نَحَنُ أَحَقُ بِلْإِسْتَخْلَافِ کہ ہم زیادہ حق دار ہیں خلیفے کے قَالَ تَعَالَى اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تم وہ ساری چیزیں نہیں جانتے ہو مِنَ الْمَسْلَحَتِ فِي اِسْتَخْلَافِ آدَم یعنی کیا جانتا ہوں کہ آدم کو ایک خلیفہ بنانے میں کیا مسلحت ہے وَأَنْ ذُرِّيَتَهُ فِيهِمْ الْمُطِعُ وَالْمَعَاسِ اور یہ کہ اس کے جو جو اولادیں ہوں گے اس میں سے کچھ مُطِع ہوں گے فرما بردار ہوں گے اور کچھ گنہگار ہوں گے فَيُزْحَرُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان عدل کو ظاہر کیا جائے گا فَقَالُوا لَنْ يَخْلُكَ لَا رَبَّنَا خَلَقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمْ لَسْتَبَقْنَا لَهُ وَرُؤْيَتَنَا مَا لَمْ يَرَاهُ تو فرشتے یہاں پر انہوں نے الگ ایک جملہ نکل کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب کو ایسی خلقت نہیں کر سکتا جو ہم سے زیادہ معزز ہو اور ہم سے زیادہ جانکار ہو اس دنیا کے معاملے کو زیادہ علم والا ہو اور ہم نے جتنے اتار چڑھاؤ دیکھیں ہم کو جتنا تجربہ ہے تمام چیزوں کا اس سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے تو پھر کیا ہوا فَخَلَقَ اللَّهُ تَعَالَ عَادَمَ مِنْ عَدِيمِ الْعَرْضِ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اَيْوَجْحَحَا اس کے چہرے کو بِأَنْ قَبِزَ مِنْحَا قَبْزَتًا مِنْ جَمِعِ الْوَانِحَا اس طور سے کہ ہر رنگ کی مٹی کو لیا گیا ایک ایک مٹھی جو ہے وہ مٹھی لیا گیا عُجِنَاتِ بِالْمِيَاحَ الْمُخْتَلِفَ اور اس کو آپس میں تمام جو مٹھی تھی اس کو آپس میں لے کر گوند دیا گیا اس کو ایک طریقہ مکس کر دیا گیا اور سواہو اس کو برابر بنا دیا گیا وَنُوْنَفَقَ فِيهِ الرُّوحِ اور اس کے اندر روح کو فوق دیا گیا فَسَارَ حَيْوَانًا حَسَّاسًا بَعْدَ عَنْ قَانَ جَمَادًا تو وہ کیسا ہو گیا ایک حساس حیوان بن گیا جو محسوس کر سکتا تھا کس چیز کے بعد اس سے پہلے تو ایک مٹھی کا بس ایک پتلا تھا وَعَلَّمَ عَادَمَ الْأَسْمَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزیں سکھلا دی اَيْ أَسْمَاءَ الْمُسَمِّعَاتِ یعنی اس تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ کُلَّهَا حَتَّى قَسَعَتُ قِسَعَتُ الْقَسِعَتُ الْفَسْوَتُ الْفَسِعَتُ وَالْمَغْرِفَتُ قَسَعَتُ مطلبہ ہوتا ہے پیالہ پیالی انسان کے بدن سے جو ریح نکلتا ہے وہ اس کے دونوں کے معنی وہی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں چمچ یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی نام اللہ نے بتا دی یعنی کہ ساری چیزیں بری سے بری اور چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا سکھا دی بِعَنْ أَلْكَ فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر الہم فرما دیا اس کے سارے علم کو اتار دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پیش کیا وہ سارے سارے نام کس کے اوپر فرشتوں کے اوپر وہ آگے آئے گا اور کیوں پیش کیا تاکہ اقل رکھنے والوں کے جو ہے اس کی بلندی کو بتا جا سکے اس کو غلوہ دیا جا سکے فرشتے کے اوپر ان کو پیش کیا فَقَالَ لَهُمْ تَبْجِتًا اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا توبیخ نے ڈاٹنے ڈپٹنے کا انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ تم تو پہلے میرا انکار کر رہے تھے تو اَنْبِعُنِي اَخْبِرُنِي بِيَسْمَائِ حَاُولَائِ الْمُسَمِّيَاتِ کہ تم کیا کرو اب بتاؤ مجھے خبر دو ان تمام کی تمام چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اِنْكُنْتُمْ سَادِقِين اگر تم اپنے اس بات میں سچ ہو جو تم مجھ سے پہلے کہہ رہتے کس بات میں فِي أَنِّي لَا أَخْلُكَ أَعْلَمُ مِنْكُمْ کہ میں ایسے کو پیدا نہیں کر سکتا ایسے کو نہیں بنا سکتا أَعْلَمُ مِنْكُمْ جو تم سے زیادہ جانکار ہے اَوْ أَنَّكُمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَتِي یا پھر تم سب سے زیادہ حقدار ہو خلافت کی وَجَبَابُ الشَّرْطِي دَلَّ عَلَيْهِمَا قَبْلَهُ اور یہاں پر جو شرط جواب ہے جواب شرط ہے وہ کیوں ہے دَلَّ عَلَيْهِمَا قَبْلَهُ یہ جو ہے اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ شرط ہے تو اس کا شرط کا جواب شرط ہونا بھی ضروری ہے تو جواب شرط ہونا جو ہے دَلَّ عَلَيْهِمَا قَبْلَهُ وہ جو پہلے گزر چکا ہے وہ جو ہے وہ جواب شرط ہے ٹھیک ہے کہ آپ بلند مرتبے والے ہیں آپ ہر قسم کے اعتراض سے آپ پاک ہیں ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے یہاں پر انتا جو ہے یہ کاف کی ضمیر ہوئی تو کاف جو ہے تاقید کے لئے استعمال ہوا ہے کیا ہے علیم الحکیم آپ بہت زیادہ حکمت والے اور آپ بہت زیادہ جاننے والے ہیں آپ ایسی ذات ہے جس کے علم سے کوئی چیز نہیں نکلتی کوئی چیز نہیں چھوڑتی وہ حکمت ہو اور نہ کسی چیز کی حکمت آپ کے علم سے نکلتی ہے قال تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم امبئہم ای الملائکت بی اسمائہم اے آدم فرشتے کو ان تمام اسماء جو ہے وہ بتا دو اے المسمیات یعنی اس چیزوں کے نام بتا دو فَسَمَّا كُلَّ شَيْءٍ بِإِسْمِهِ تو آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام ہر چیز کو اس کے نام سے بتایا وَذَكَرَ حِکْمَتَهُ الَّتِي خَلَقَ لَهَا الَّتِي خُلِقَ لَهَا پڑھے آپ اور ذکر کر دیا اس کے حکمت کو جس حکمت کی وجہ سے اس کو بنایا گیا تھا فَلَمَّا أَمْبَعْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر جب آدم علیہ السلام نے جب تمام مسمیات کے نام بتا دیئے فَقَالَ تَعَالَ لَهُمْ مُوْبِخًا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پھر ڈاڑتے ہوئے کہا عَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں مجھے مالوں میں جو چھپی ہوئی ہیں مَا غَابَ فِيهَا جو کچھ بھی اس میں چھپا ہے وہ بھی وَعَلَمُ مَا تُبُدُونَ تَظْحَرُونَ مِن قَوْلِهِمْ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یعنی جو اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو عَتَجْ عَلُوْ فِيهَا والی جو بات ہے عَتَجْ عَلُوْ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا اس میں کو دیما والی جو بات ہے وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اپنے زبان کے اندر رکھتے ہو یعنی تَسْرُونَ مِن قَوْلِكُمْ لَنْ يَخْلُقَ رَبَّنَا خَلْقِنَ اَقْرَمَ لَيْهِ وَمَا عَالَمُ والی جو بات انہیں نے کہا کہ ہم سے زیادہ جانکار لوگ اور تھوڑی نہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں تو ایک بات تم نے زبان سے مجھے جو کہا نسبیو بھی حمدی میں اس کو بھی جان رہا تھا اور ایک بات جو تم نے اپنے دل کے اندر کہا میں اس کو بھی جانتا تھا وَذَكَرَ وَذْكُرْ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں لفظی اس کی تشریح کروں گا ساری چیزیں پھر سمجھاؤں گا آپ کو یہ چونکہ پورا واقعہ ہے تو بیٹر یہی ہے کہ پورے واقعہ کی ترجمہ ایک ساتھ ہو جائے پھر پورے واقعے کی تفسیر ایک ساتھ ہو جائے وَذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَمَ سُجُودُ تَحْيَاتِ بِالْإِنحِنَائِ وَذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَمَ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو سجود تحیاتی بِالإنحائی یہ جو سجدہ تھا یہ عزت کا سجدہ تھا اور بِالإنحائی صرف جھکنا تھا سر جھکا سر ٹیک کر یعنی جو سجدے کی کیفیت ہماری ہوتی ہے اللہ کے سامنے وہ سجدہ مقصود نہیں تھا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو ان لوگوں نے سجدہ تو کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہوا عبو الجن وہ جن کا جو تھا سردار تھا وَقَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَتِ عَبَائِمْ تَنَعَ مِنَ السُّجُودِ وَفرشتوں کے درمیان تھا اس نے منع کر دیا اور سجدے کرنے سے انکار کر دیا وَاسْتَكْبَرَ تَكَبَّرَانْهُ اس نے تکبر اختیار کر لیا وَقَالَ اور کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور اس نے انکار کیا اور کہتے ہوئے انکار کیا کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں اور وہ کافروں میں سے ہو گیا فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ اس چیز کو پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کافر بن جائے گا وَقُلْ لَيَا آدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ اور ہم نے کہا کہ اے آدم اسْكُنْ اَنْتَ ٹھہر جاؤ داخل ہو جاؤ تم تاقید لِلزمیرِ المستطر لِيُؤْتَفْوَ عَلَيَّا پیچھے ایک زمیر آئی انتا تو اسی کی تاقید میں یہاں پر پھر انتا لائے گئی تاکہ دونوں کا عطف ہو سکے وَزَوْجُكَ حَوَّا بِالْمَدْ یعنی مدہ کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے وَقَانَ خَلَقَهَا مِنْ زِلْعِ الْعَيْسَرِ جس کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے بنایا تھا الجنت کہا جنت کے اندر ٹھہر جاؤ وَقُلَا مِنْهَا أَقَلًا رَغْدًا وَاسِعًا اور اس میں کھاؤ جتنی چیزیں تم کو کھانی ہے وہ چیزیں کھاؤ لا حج رفی کوئی روک ٹوک نہیں ہے حیثو شئ جہاں سے چاہو وہاں سے تم کھاؤ لیکن اس پیر کے پاس مت جانا بِالْعَقْلِ مِنْهَا جانے سے مراد یعنی اس پیر کا کوئی چیز جہاں سے کھانا ہے کھاؤ مگر اس پیر کی کوئی چیز مت کھانا وَهِيَ الْحِنْتَتُ الْقَرْمِ یا تو وہ انگور کا ساری یا تو وہ گیہوں کا فصل تھا یا انگور کا تھا یا بغیر ہمان یا اس کا اور بھی اقوالیں وہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے فَتَقُونَ فَتَصِيرًا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے بن جاؤ گے یعنی العاسین گنہگار ہو جاؤ گے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُهُ اِبْلِيسَ اَذْحَبَهُمَا تو شیطان نے ان کو اَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُهُمَا یعنی ان کو نکال دیا شیطان نے ان سے یعنی اَذْحَبَهُمَا ان کو نکال دیا اور دوسری قرآن میں فَأَذَالَهُمَا بھی پرہ جاتا ہے نَحَهُمَا أَنْهَا اَيْعَلْجَنَّتِ یعنی جنت سے نکال دیا بِأَنْكَالَ لَهُمَا اس طور پر یہ بات کہتے ہوئے کہ هَلْعَدُلُّكُمَا عَلَى شَجَرَتِي الْخَلْ کیا میں تم کو ایک ایسے پیر کے بارے میں بتاؤ جس کو کھا لینے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے وَقَاسَمَهُمَا بِاللَّهِ اِنَّهُ لَهُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی اس نے قسم کھائی کہ ہم تو نصیحت کرنے والے ہم تو اچھے ہم تو عفی کے خیرقہ ہیں فَأَقَالَا مِنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي مِنَ النَّعِيمِ تو ان دونوں نے اس فل کو کھا لیا اس میں سے تو ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس چیز میں جہاں وہ تھے یعنی نعمت سے جنت سے ان کو نکال دیا وَقُلْ لَحْبِتُوا إِلَى الْأَرْضِ اَيْ أَنْتُمَا بِمَا اِشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيَتِكُمَا یعنی وَقُلْ لَحْبِتُوا إِلَى الْأَرْضِ یعنی زمین کے اندر اتر جاؤو زمین پر اتر جاؤو اَنْتُمَا بِمَا اِشْتَمَلْتُمَا عَلَيْهِ جن چیزوں کی وجہ سے اس میں تم شامل ہوئے ہو وَمِنْ ذُرِّيَتِكُمَا بَعْضُكُمْ بَعْضُ ذُرِّيَتِ لِبَعْضِ نَدُونَ اور تمہارے رشتدار میں سے تمہارے اولادوں میں سے بعض بعض کی دشمن بن جائے گی مَنْ ذَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا جو ظلم کرے گی ایک دوسرے کے اوپر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ مَوْزِعٌ قَرَارٌ اور زمین کے اندر تمہارے لئے کچھ مدت تم کو وہاں ٹھہرنا پرے گا وَمَتَعُونَ مَا تَمْتَعُونَ بِهِ مِنْ نَبَعْتِهِهِهَا اِلَى الْحِينَ اور کچھ سامان دیے جائیں گے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ان کو اگاہ کر کے کچھ وقت کے لئے وَقْتَ اِنْقِزَائِ اَجَالِيكُمْ وَقْتَ اِنْقِزَائِ اَجَالِيكُمْ جب تک تمہاری مدت تمہاری زندگی کا مکمل نہیں ہو جاتا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ اللہ تعالیٰ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اَلْحَمَهُمَا اِيَّهُ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر وہ کلمات ڈالے اور دوسری قرات میں ہے بِنْنَسَبِ آدَم یعنی آدموں کی جگہ آدم جو یہاں آدم ہوئے وَرَفُ قَلِمَاتٍ جو یہاں پر ہے وہ دوسری قرات میں کلماتن کہیں اَيْجَعَتْهُ قَلِمَاتٌ ایسا پرہا جائے گا یعنی جو ہے اَيْجَعَتْهُ قَلِمَاتٌ ٹھیک ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا یہ والی جو آیت تھی یہ جو دعا ہے وہ اللہ نے سکھائی فَتْعَابِهَا عَضَمَ الْإِسْلَامُ نے اس آیت کے ذریعے سے دعا کی فَتْعَابَ عَلَيْهِ فَاللَّهَ تَلَا نے توبہ قبول کیا قَبُولَ طَوْبَتَهُ اللَّهَ تَلَا نے اس کے توبہی کو قبول کیا اِنَّهُوَ طَوَّابُ عَلَى الْعِبَادِهِ وہ بے شک بہت زیادہ توجہ ڈالنے والا ہے اپنے بندوں پر اَرْرَحِيمُ بِهِم اور ان پر بہت زیادہ رحمان ہے ماف کرنے والا ہے قُلْ لَحَبِتُ مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيعَ ہم نے کہا کہ نکل جاؤ سب کے سب جنت سے ایک ساتھ کر رہ رہو اس جملے کو جو مقرر لائے گیا ہے لِعْتِفَ عَلَيْهِ فِي اِمَّا لِعْتِفَ عَلَيْهِ اس کو تاقید کے لئے لائے گیا ہے فَإِمَّا فِي اِدْغَامُ نُون ان شرطیتو فِي مَا مزیدیتو اس کے بعد جو ان ہے وہ شرطیہ ہے اور ما ہے جو ہے یہاں پر دیکھ لیجئے فَإِمَّا جو ہے اس میں نون کا ادغام ہوا ہے ما کے اندر تو یہ ان اور ما تھا تو یہ بن گیا اِمَّا ٹھیک ہے یہ آگے کی بات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہے نا وَإِمَّا يَتِيَنَّكُم مِنِّهُدًا تو اسی کے تشریح کی ہیں ہاں پر انہوں نے کہ اِمَّا جو تھا یہ صلح میں ان اور ما تھا ان شرطیہ ہے اور ما جو ہے یہ ما زائد ہے ان دونوں کو ملا کر کے ان ما بنا دیا گیا ہے یَتِيَنَّكُم مِنِّهُدًا یعنی ہُدن سے مراد کیا ہے کتاب اور رسول فَمَنْ تَبِيَ حُدَایَا فَآمَنَ بِي تو جو تَبِيَ حُدَا یعنی اتباع کرے گا میری ہدایت کا مطلب ایمان لائے گا مجھ پر وَعَمِلَ بِي تَعَاتِ اور میری بات کو مان کر عمل کرے گا فَلَا خَوْفُونَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ زیادہ گمگین ہوں گے فِلَاخِرَتِ آخرت میں بِيَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ کہ اس طور پر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ہمارے اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو قَتَبَنَا بِي آیاتِنَا سوئے آپ نے یہاں پر کتاب اُنا پر ہی ہے ہماری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّار وہ جو ہیں جہنم کے لوگ ہیں جہنمی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے مَا کِسُونَ عَبَدًا اسی کے اندر ہمیشہ باقی رہیں گے لَا يَفُونُونَ وَلَا يُخْرَجُونَ نہ وہ چیزیں ختم ہوگی نہ وہ جہنم سے کبھی نکالے جائیں گے یہ بلکل ایک لفظی ترجمہ کی ہے میں نے اور سراسری ترجمہ میں نے کی ہے اس لئے کی اصل جو بری کتابیں ہوتی ہیں اس کے پڑھانے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ اس کو بلکل کھول کھول کے نہیں سمجھا جاتا ہے ساری محنتیں بچوں سے کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائیں تو ابھی بری کتابوں میں آپ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ زیادہ نہیں رکھیں گے کہ میں آپ کو ہر چیز سمجھاؤں گا میں زیادہ فوکس صرف تفسیر پہ کروں گا عبارت ترجمہ ٹرانسلیسن یہ ساری چیزیں آپ کو خود کرنی ہے اس لئے کی زندگی بھر یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی اور یہ چیزیں آپ کے اپنی صلاحیت آپ کو جو ہے وہ بڑھانی ہیں اس کال عرب کا للملائکتی کے اندر جو مین مین تفسیریں ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ اس کو بہت گوھر سے ابھی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں وہ سنی کیونکہ مین قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کے اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں دنیا میں بارش کے آنے سے پہلے بادل جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی بارش آنے والی ہے اسی طریقے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر انسانوں کو بنانے والا ہوں تو انسانوں کے جو اثرات تھے جو آنے والے تھے وہ فرشتوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لوگ تو خون بہائیں گے یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے کیونکہ انسان کے آنے کا اثر دنیا میں ان کو معلوم ہو چکا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ایک بات نکل گیا ہے کیا فرشتوں نے فرشتوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے جبکہ اسلام میں تو یہ ہے کہ خود سے کوئی آپ نے پڑھا کہ خود سے کوئی منصوبہ یا کوئی عہدہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے خود سے اپنے آپ کو یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ مجھے یہ بنا دو یہ تو ڈیمانڈ کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ یہ قائدہ لاغو نہیں ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے بھی تو بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے خزائنِ عرض بنا دو تو یہاں پر بھی یہ فرشتوں نے کہا کہ مجھے زمین کا خلیفہ بنا دیجئے اس کی دو وجہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کو یہ لگا ہوگا کہ شاید ہم اب اس لائق نہیں رہیں یا ہمارا وجود ختم ہوگا یا یہ کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں رہیں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا رہے تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تاکہ ہم اور اللہ کے قریب ہو جائیں یہ ایک مختصر سی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا اور آدم علیہ السلام کو جو ہے ساری چیزوں کے نام بتا دیئے تو اس نام سے مراد کیا ہے تو اس نام سے مراد جو آج کے مفسرین لیتے ہیں وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں تھیں ساری کی ساری چیزوں چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماں باپ کے ڈی اینے سے ہی بچے کا دماغ بنتا ہے تو بچے کی جو انٹیلیجنسی ہوتی ہے بچے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کوئی چیز سمجھنے کی کوئی چیز ازاد کرنے کی اس میں ماں باپ کے ہی سوچ سمجھ کا بھی بہت برا دخل ہوتا ہے تو آج جو بنی آدم ہے جو اتنے سارے اجادات کر رہا ہے اتنی ساری ترقی کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو جو ملی ہے وہ آدم علیہ السلام کے وہی جو علم آدم الاسماء کل حوالی معاملہ ہے اسی سایہ ہوگا اسی لیے کہ اگر ماں باپ کے اندر کوئی چیز کی خاصیت نہیں ہوتی تو بچہ کیسے ہیں بچہ امپروف کرتا ہے بچہ ڈیولوپ کرتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے لیکن بچے کے اندر جو ہے اچانک سے کوئی چیز نہیں آتی ہے وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے تو آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام بتانے کا مطلب یہی تھا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیئے اور اسی کی بزولت آج دنیا میں سارے چیزیں ایجاد میں آ رہی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا فرشتوں سے کہا کہ ایک یہ آدم ہے ایک تم ہو اب تم جو ہے بتا دو جتنی چیزیں آدم کو معلوم ہیں وہ تم بتاؤ یہ سارے چیزیں اللہ نے ایک نویت ہوگی اللہ کیا نویت ہے اللہ نے کیا پیش کیا وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے چیزیں کے نام دکھا دی ہوں گے یہ تفسیر جو ہے یہ ابھی تک مجھے کہیں کتاب میں نہیں ملی ہے لیکن آپ سن لیں ہو سکتا ہے آپ تحقیق کر لیں آپ کو لگے ایسا محسوس لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دنیا کی ساری چیزیں کے نام بتائے ہوں گے ساری چیزیں دکھا دی گئی ہوں گی فیوچر میں آنی والی چیزوں کے جو جتنی چیزیں وہ ساری بتا دی گئی ہوں گی اور وہی ساری چیزیں پھر آدم علیہ فرشتوں سے پوچھی گئی ہوں گی کہ تم بتاؤ تو فرشتوں کو چونکہ دنیا میں رہن نہیں تھا تو دنیا کی چیزیں ان کو دکھائی نہیں گئی تھی تو ان کو وہ چیزیں معلوم نہیں ہوگی اس لئے انہوں نے انکار کر دیا کہ سبحان معلم کیا ہے ہاں سبحانک لا علم لنا اللہ معلم کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا آپ نے دیا ان کو آپ نے وہ علم دیا جو ان کو چاہیے تھا آپ نے مجھے جو علم دیا وہ مجھے مجھے ملا تو انہوں نے پھر اپنی جو ہے حقیری کا حقیری نہیں مطلب اپنے نا علمی کا اظہار کیا اور پھر معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جن کو ان کی بدن صحیح بنایا گیا تو یہ جو ہزبنڈ اور وائف کا جو رشتہ ہے یہ کتنا قریبی رشتہ ہے یہ آپ دیکھئے عربی زبان میں جواز کہتے ہیں مرد اور دونوں کی جز کو تو مرد اور ہزبنڈ اور وائف کے رشتے کو بتایا یہ کتنے یہ دونوں قریب ہوتے ہیں بنا دیا گیا اس کا ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا گیا ابھی یہاں سے امپورٹنٹ بات ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے جنت میں داخل کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری چیزیں کرنے کی اجازت دی صرف ایک چیز سے روکا وہ ایک چیز تھا کہ اس پیر کا فل مت کھانا اتنا کہہ دیا شیطان نے کیا کیا جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسی چیز کو کروانے کی زد تھانی اور وہ چیز ہی اس نے آدم علیہ السلام اور حوو علیہ السلام سے کروایا اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو جس چیز سے پہلے منع کیا جاتا ہے انسان سب سے پہلے وہی کام کرتا ہے اگر انسان کو منع کیا جائے کہ یہ مت سوچو تو سب سے پہلے انسان وہی چیز سوچتا ہے جس سے اس کو منع کیا گیا اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ شیر کے بارے میں مت سوچو تو پہلے ہی آپ شیر کو سوچو گے پھر آپ سوچو گے اچھا سوچنا نہیں تھا اس کے بارے میں یہ حقیقت ہے انسان کا تو جب اللہ کہتے ہیں کہ کوئی کام مت کرو تو شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کہ وہ کام ہم سے کرواتا ہے ایک چیز تو یہ آپ کو سمجھ میں آئی دوسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے شیطان دوسرے طریقے سے بھی انسان گناہ کروا سکتا تھا لیکن شیطان نے یہاں پر جو گناہ کروایا وہ لالچ دے کر وہ کیا لالچ تھا اس نے آدم علیہ السلام کو یہ لالچ دیا کہ اگر اس پیر کے فل کو کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہوگے تو اب آپ ایک بات بتائیں کہ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی تمنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کی خواہش کرنا یہ غلط بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلط چیزیں سوچی نہیں لیکن مسئلہ کیا تھا کہ پھل کھلایا گیا اللہ نے منع کیا پھل کھانے سے شیطان نے وہ پھل کھلایا اور پھل کھانے کے بعد کیا ہوا ان کے جسم کے کپرے اتر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا اثر ہمارے جسم پر پڑتا ہے اسی لیے اگر کوئی انسان ان چیزوں کو کھاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے اور انسان کے اوپر بے حیائی چھا جاتی ہے وہ انسان بے حیاء ہو جاتا ہے جسم کے کپرے اترنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یورپین کلچر میں رہتے ہیں عورت کے اندر شرم کا مادہ ہوتا ہے عورت شرمی لی ہوتی ہے لیکن آپ باہر کی کنٹریز میں جب دیکھیں گے تو بے حیائی جو اتنی عام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حرام اور حلال کھانے کا کوئی فرق نہیں ہے وہاں کوئی حرام اور حلال نام کی کٹیگری نہیں ہے ان کو جو ملتا ہے وہ کھاتے ہیں اور جب وہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان کے جسم پر وہ سیجیں اثر کرتی ہیں وہ دھیرے دھیر ان کا مجاز ویسا ہو جاتا ہے اور شیطان نے بھی وہی حرام چیزیں کھلایا تو ساری کی ساری جو بنیادیں آئیں گناہ کی وہ ہمارے کھانے کے اوپر آئیں اسی لیے جو کٹیگریز ڈیبائیڈ کی گئی حرام مت کھاؤ حلال کھانے کھایا کرو تو ہم سوتے ہیں کیا ہو جائے کھانا ہی تھوڑا سا کھانے کی وجہ سے ایک انسان کو جنت سے نکال دیا جاتا ہے تو اتنا بڑا اثر ہے ایک کھانے کا تو ہم بالکل بھی اس چیز میں جو ہے بیعت اس چیز میں اس کو نظرانداز نہ کرے گفت نہ بڑھتے کہ آج ایک بار کھالے تھی کیا چلا جائے گا اس ایک بار کے کھانے کا بھی نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنت سے بے دخل کر دیے جاؤ یا آپ گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اس کی جو سائنٹیفک فیکٹ ہے وہ بھی آپ سمجھئے ابھی جو امریکہ وغیرہ میں جو بچیاں بالک ہو جاتی ہیں وہ لگ بگ آٹھ نو سال کی عمر میں وہ بالک ہو جاتی ہیں جبکہ اس عمر میں بالک ہونا یہ نقصان دے بات ہے اور یہ پوسیبلل نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس عمر میں کوئی بچی یا بچیاں بالک ہو جائے لیکن یہ بالک کیوں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسان جو آج اب کسان جو ہے جو اپنے کھیتوں میں جو بیج استعمال کرتا ہے جو سیڈز استعمال کرتا ہے پھلوں کے لئے وہ ہائیبریڈ سیڈز ہوتے ہیں ہائیبریڈ سیڈز اس سیڈز کو کہا جاتا ہے جس کو جبردستی وقت سے پہلے پکایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فصل اگا سکے تو جب اسی بیج سے اگے ہوئے فصل جب کوئی بندہ یا بندی کوئی انسان بچہ یا بچی کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کے بدن میں جا کر اس سیل کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس سیل کو کچھ سالوں کے بعد ایکٹیویٹ ہونا تھا جبردستی اس سیل کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس سیل کو زندہ کر دیتا ہے جس سیل کو ایکٹیویٹ کچھ سالوں کے بعد ہونا تھا تو بالگ اگر چودہ سال کے عمر میں ہونا تھا لیکن ہم ہائیبریڈ سیڈز کھا رہے ہیں تو وہ ہائیبریڈ سیڈز کیا کرتا ہے ہمارے بدن کے اندر جو وہ سیل ہیں بالگ والے اس کو زبردستی ابھی ہی بالگ حرام و حلال خانی کی چیزوں سے بچنے کی تاقید کی اور جو سب سے پہلا حکم انسانوں کو منع کیا گیا سب سے پہلا حرام چیز جس سے انسان کو روکا گیا وہ یہی تھا کہ حرام مت کھاؤ منع کی ہوئی چیزوں کا استعمال مت کرو آج کے دور میں اسی چیز کا سب سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں ہم باہر کا کھانا کھا رہے ہیں بگر اس چیز کا پرواہ کی ہے یہ کھانا حرام بھی ہے یا حلال ہے دیرے دیرے ہمارے اندر نافرمانی ہمارے اندر گناہ کی کسرت ہمارے اندر اطاعت کی کمی ماباپ سے دشمنی اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اور جو بے حیائی جس طرح سے وہاں حرام کھانے کھا رہے ہیں ایسے ہی جب ہم آج حرام کھانے کھا رہے ہیں تو ہمار ہم کو بے پردہ ہونے مزہ آتا ہے اور مسلمان بچیاں ان کو پردہ کرنے میں جو پریشانی ہو رہی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کمی ہے اس کی وجہ یہ آئی بنیاد ہے کہ حرام مال کھاتے کھاتے ان کے اندر جو جو ایک صحیح غلط چیزیں سوچنے کا جو جذبہ جو برین اللہ نے دیا ہے صحیح غلط سوچنے کا جو جو جز اللہ نے دیا ہے اب وہ ختم ہو چکا ہے حرام مال کھاتے کھاتے شیطان نے ان کو بلکل حرام چیزوں ملوث کر دیا ہے اس کا دوسری چیز یہاں پر سمجھ نہیں ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی یہ بات کہتے ہیں کہ عورت بہکا دی آدم علیہ السلام نے بہکا دی آدم علیہ السلام کو یہ بالکل غلط بات ہے آپ ایک نبی کی بیوی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی بیوی بھولی بھالی تھی شیطان نے فوراں بہکا دیا آدم علیہ السلام کا شیطان کے ذریعے بہکانا ان کا پھل کھانا دنیا میں آ جانا یہ اللہ کے منصوبے سے ہوا ہے یہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے یہ حوال علیہ السلام کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اس لئے اس طرح سے عورتوں کو بدنام کر دینا کی عورت بہت خراب ہوتی ہے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کرسچینٹی میں بہت سالوں تک عورت کو بہت ضلیل سمجھا جاتا تھا اس ی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا اس وجہ سے سارے انسان کو محنت کر رہا ہے یہ بالکل غلط بات ہے آپ کسی ایک سخصیت کو نہیں کہہ سکتے ان کی غلطی کی وجہ سے وہ لوگ جنت سے نکالے گئے جنت سے جب نکالے گئے شیطان نے جب اپنا کام کر دیا تو اللہ نے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جنت سے نکل جاؤ زمین پہ چلے جاؤ وہاں جا کر اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ سکھایا کہ تم کو کس انداز میں مجھ سے معافی مانگنی ہے کس کلمات سے تم مجھ سے معافی مانگوگے تو میں تم کو معاف کر دوں گا اب دیکھ اصل منصوبہ سب کو دنیا میں بھیج 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 بہانہ چاہیے تھا بہانہ مل گیا تو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا وہاں جا کر ان کو کلمات بھی سکھا دی جس اللہ ان کے گناہوں کی معافی ہو سکے بلکل یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لکھنا اس کے بعد اللہ نے ایک بات اور بتائی کہ تم دنیا میں تو جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا کہ دنیا میں دو قسم کی اولاد تمہاری ہوں گی ایک وہ اولاد ہوں گی جو نیک ہوں گی فرما بردار ہوں گی دوسری وہ اولاد ہوں گی جو بددین ہوگی فرما بردار نہیں ہوگی نافرمان ہوگی اور ان دونوں کے درمیان آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوں گی حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ لڑائی ہوں گی صاحب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری جو فرما بردار اولاد ہوں گی اور جو تمہارے نافرمان اولاد ہوں گی ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کی لیے دشمنی باقی رہیں گی حق اور باطل کی لرائیاں ہمیشہ باقی رہیں گی یہ بات کہہ دیا اب یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی انہوں نے توبہ کیا اللہ نے معاف کر دیا لیکن اللہ نے واپس ان کو جنت میں نہیں بلایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے سے گناہ کے سزا معاف ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے اثرات ختم نہیں ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ایک انسان جس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس سے اس کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے اس کا جسم کمزور ہو سکتا ہے اس نے وہ گناہ کر لیا اس کے بعد وہ آپ آ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کر کے اس گناہ کے جو سزا ہے وہ تو ماف کر دے گا لیکن اس گناہ کا اثر جو اس کے جسم پر پرا ہے اس کا جو جسم کمزور ہو گیا ہے وہ ماف نہیں ہوتا ہے اس لیے جب آدم علیہ السلام نے توبہ کر لیا تو گناہ کے جو سزا تھے وہ تو ماف ہو گئے لیکن اس گناہ اس نافرمانی تو نہیں کہنا نبی کے بارے گناہ کی معافی ایک الگ بات ہے اور گناہ کا اثر ایک الگ بات ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس گناہ کے سزا ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس گناہ کا اثر انسان کے اوپر باقی رہتا ہے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ گناہ سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے حتی الامکان یہ کوشش کرے اس کے بعد اللہ نے آخری میں بتا دیا کہ اب جب دنیا میں تم چلے جاؤ گے آپس میں دوسرے سے دشمنی رہو گے اس کے بعد بھی میں دنیا میں رسول اور کتابوں کو بھیجتا رہوں گا جو تم کو ہدایت پر لائیں گے تم جو لوگ کتاب کی باتیں مانیں گے رسول کی باتیں مانیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو لوگ قرآن کی انکار کریں گے ہمارے رسول کا انکار کریں گے وہ لوگ اصحاب النار ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں داخل ہو جائیں گے کل ملا کر اس سبق میں جتنی چیز تھی میں نے چھوٹی سے مختصر تشریح آپ کو بیان کر دی ہے مجھ سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو یا میں کوئی غلطی کر دی ہو تو ضرور آپ ویڈیو سننے کے بعد مجھے بتائیں بحیثیت انسان میں بھی کچھ غلطیاں کر سکتا ہوں اور میں بھی ایک طالب علمی ہوں میں کوئی استاد نہیں ہوں تو کچھ ایسی چیز چھوٹ گئی یا کچھ ایسی چیز جو مجھے ایڈ کرنی کوئی بھی چیز بلا تکلف آپ مجھے چیز بتا دیں اس ویڈیو میں اتنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ